اِلَّا صَلَا حَمَدَيْتُمُ اللہ کی خوب دینی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے اللہ کی طاقت کو بیان کرنا ہے اللہ کی خزانے کو بیان کرنا ہے اللہ کی تمام صفات کو بیان کرنا ہے اس کے دعوت دینی ہے خوب دعوت دینی ہے ہر ایک کو دعوت دینی ہے ہر جگہ دعوت دینی ہے ہر وقت دعوت دینی ہے اور ہر حال میں دعوت دینی ہے دوسری چیز ہے خدمت دوسری چیز خدمت بھی ہے مگر دعوت کے بعد جو چیز آتی ہے تعلیم و تعلیم ہے سیکھنا سیکھانا سیکھنے سیکھانے میں دوست و بجر کو خوب لگے اللہ کے راستے میں نکل کر نکلنے کے زمانے میں مسجد کے چار دیواری میں رہ کر خوب زیادہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں کیسے سیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے فرائز جتنے فرائز ہیں تمام فرائز کو غسل کے فرائز کو وضو کے فرائز کو نماز کے فرائز کو نماز کے واجبات کو اسی طرح جنازے کے فرائز کو جتنے بھی فرائز ہیں تمام فرائز کو سیکھنا ہے تمام فرائز کو سمجھنا ہے واجبات کو سیکھنا ہے سنت کو سیکھنا ہے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے مسنون دعائیں ہیں مسنون دعا کو سیکھنا ہے صبح شاہم کی دعا یاد کرنی ہے سیکھنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو سیکھنا ہے رکو کیسے کرنا اس کو سیکھنا ہے سجدہ کیسے کرنا اس کو سیکھنا ہے یعنی اس تعلیم و تعلیم قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے تو قرآن کو سیکھنا ہے قرآن کو سیکھے ہوئے تو دوسروں کو سکھائے یہ تعالیم و تعلم سیکھنا سکھانا سیکھے بھی اور سکھائے بھی یہ اللہ کا راستہ بھی نکل گا ہمیں کرنا ہے تیسری چیز عبادت ہے عبادت ہمیں اللہ کی کرنی ہے یعنی آدمی جو فرائض کو انجام دیتا ہے وہ عابد نہیں کہلاتا ہے عابد تو وہ کہلاتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام کرتا ہے نوافل کا خوب احتمام کرتا ہو جو نوافل کا خوب احتمام کرتا ہو نفلی نمازیں ہیں نفلی روزیں ہیں نفلی صدقات ہیں اور بھی جو نفلی چیزیں ہیں تو نفلی عبادت کو خوب زیادہ زیادہ کرنے والے کو عابد کہلاتے ہیں تو عبادت میں ہمیں خوب لگنا ہے ہمیں عبادت میں لگنا ہے اس کے بعد چوتھی چیز ہے خدوت ہمیں ہر ایک ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے ساتھیوں کی خدمت یہ ہے کہ اپنی جن چیزوں کو میں آرام سمجھتا ہوں وہ چیز اپنے ساتھیوں کے لئے مہیا کرنا مثال کے طور پر جس مسجد میں گیا ہمارے دس ساتھی ہیں مسجد میں پنکھے تین ہیں یا دو ہیں تعلیم کے وقت میں بیٹھنے کے وقت میں نماز کے وقت میں اسی طرح سونے کے عوقات میں ہم دیکھیں ہمارے ساتھی پنکھے کے نیچے ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھی کو رہت پوچھیں پنکھے کے نیچے ہمارے ساتھی بیٹھیں پنکھے کے نیچے ہمارے ساتھی نماز پڑھیں پنکھے کے نیچے ہمارے ساتھی سویں اسی طرح دوستو بجرگو تھنڈ کے موسم میں جہاں سے تھنڈی ہوا آتی ہو اور جہاں سے تھنڈ زیادہ لگتی ہو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ساتھی جو گرمی لگے ہمارے ساتھ تھنڈ کے موسم میں کپڑے وغیرہ ہمارے پاس زیادہ مہیاں ہو تو اپنے ساتھیوں کو کپڑے فرام کریں چادر ہو کمبل ہو تو اپنے ساتھیوں کو کمبل دیں تو یہ چار عامال ہیں اللہ کے راستے میں خوب زیادہ سے زیادہ کرنا ہے چار عامال ایسے ہیں اللہ کے راستے میں بالکل نہیں کرنا ہے دل کا سوال زبان کا سوال دل میں سوال پیدا ہو رہا ہے مگر وہ جب تک زبان بنا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں وہ کوئی گناہ نہیں ہے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہو تو فوراں توبہ استغفار کرے اللہ کے طرف رجوع ہو اللہ کے خزانے کے طرف ہماری نظر ہو زبان کے سوال سے بچے کسی ساتھی سے کچھ نہیں مانگنا ہو مانگیں گے صرف اللہ سے مانگنا اللہ کا راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے ہر چیز کو اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کے تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگیں مانگنے کے طریقہ یہ دو رکعت نے فیلماز پڑھے اور اللہ سے کہے یہ مانگنے کے طریقہ دل کے سوال سے بچے زبان کے سوال سے بچے اسی طرح فضول خرچی سے بچے ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ روپے تو فضول خرچی سے بچے لا یعنی خرچہ سے بچے اسی طرح اپنے ساتھیوں کے سامان بغیر پوچھے استبار لے کرنا ہے اس سے بچے اپنے ساتھیوں کے سامان بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنا ہے یہ چار کام بلکل نہیں کرنا ہے چار کام کم وقت میں کرنا ہے چار کام اللہ کا راستہ میں نکل کرنا ہے کہ چار کام ہر زمانے میں ہر وقت زندگی پر چار کام کو کم وقت میں کرنا ہے نانے دھونے میں کم وقت لگائے سونے میں کم وقت لگائے کھانے میں کھانے پینے میں کم وقت لگائے یہ کھانے پینے بیٹھے ہیں دسترخان میں لگے ہوئے ہیں تو کھانے بینے میں بھی کم وقت لگائیں اور اپنے ضروریات کی جو باتیں ہیں اس میں بھی کم وقت لگائیں یعنی کم بولیں ان چار کام کو کم وقت میں کرنا ہے چار کام چار باتیں ہیں بلکل نہیں کرنا ہے چار باتوں سے پرہیز کرنا ہے ایک تو اللہ کا راستہ میں نکل کر خاص کر کے مسائل کو نہیں چھوڑیں گے مسائل سیکھنا ہے مسئلہ مسائل سیکھنا ہے مسئلہ مسائل کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے مسئلہ مسائل کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے مسائل کو نہیں چھڑھنا ہے اسی طرح حالت حاضرہ پر کیا چل رہا ہے اس پر بات نہیں کرنی ہے اس میں بات نہیں بنانا ہے اسی طرح سیاسی بات نہیں کرنی ہے اور عقائد کے اوپر بات نہیں کرنی ہے ان چار باتوں سے ہم بلکل پرہیز کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر